میں ہوں جمشی چیما مرسیہ فوڈ سیکورٹی سے ہم یہاں پہ کوکن برسین دریہ گلی میں ہیں یہ اپٹ آباد کا علاقہ ہے حویریاں یہاں پہ آپ کہلیں یہ ہم تقریباً کوئی پانچ ہزار خوٹ اونچی جگہ پہ موجود ہیں سو یہاں ہم نے پراجیکٹ کیا ہے جو وزیراعظم پاکستان میں آتے ہی شروع کیے تھے وارٹر کنزرویشن کے پراجیکٹ وارٹر کنزرویشن میں گورنمنٹ نے ایک سو چورانویں ایرو پر رکھا جس میں سبائی گورنمنٹ بھی حصہ ڈالتی ہیں کسان بھی کوئی تقریباً بیس پرسنٹ پیسے بائیس پرسنٹ ڈالتا ہے اور فیڈل گورنمنٹ میجر فنڈنگ ہوسی کرتی ہے سو اس میں جتنے بھی آؤٹ آف انڈس بیسن انڈس بیسن کے علاوہ جو پہاڑوں سے پانی اترتا ہے وہ روت کوئیوں کی شکل میں ہو یا پہاڑوں سے اترنے والا پانی اس پانی کو سیف کر کے اس پانی کو سیف کر کے تو اسی پانی سے یہاں پہ زراد کرنا سو اس میں تین چار چیزیں ہیں کہ ہم یہاں پہ کے پی کی اگر بات کریں کے پی میں موجود ہیں پانچ ہزار یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں آپ کہلیں وارٹ پانٹس پھر تین ہزار چیک ٹیم بنا رہے ہیں اور تین سو تیس وارٹ ریزروائر بنا رہے ہیں پھر یہاں پہ آپ کہلیں کہ بہت ساری لینڈ ڈیویلمنٹ تو یہ ایک پراجیکٹ سے چھے سٹھلاک روپے کا چھے سٹھلاک کے جب پراجیکٹ ہے اس میں تین پانٹ بنے ایک وارٹر پانٹ بنا ہے آگے باقی اس میں یوں کنسے کہ ٹیرسنگ ہوئی ہے اور مین پیسے جو ہیں وہ ٹیرسنگ پہ لینڈ ڈیویلمنٹ پہ لگے ہیں اور یہاں پہ اس سے پہلے یہ جو زمین تھی تقریباً پانچ سو کنال یہاں میں جرے آیاز صاحب ہمارے میزبان ہیں جن کی زمین ہے تو پانچ سو کنال ان کی زمین تھی پانچ سو کنال یہاں تقریباً یہی تھی بیس ہزار روپے کنال یہ زمین تھی اب یہ زمین ہو گئے یہ ڈائی لاکھ سو پہ کنال وجہ یہ کہ یہاں پہ پانی کے وسائل جو ہیں اسی پانی کو انہی کے پرانے جو صدیوں سے پانی آ رہا ہے انہی کے پانی کو کنزر کر کے اس کا استعمال کی شروع کیا گیا ہے تو یہاں پہ جو پودے لگائے جا رہے ہیں آلف ہے پیکن نٹ ہے روٹ ہے اس میں چیری ہے کیوی ہے باقی پودے ہیں سارے ہی ہائی ویلیو سارے ہی ہائی ویلیو یہاں باغات لگ رہے ہیں اور اس وقت تقریباً ڈائی سے تین لاکھ روپے کنال زمین کی قیمت ہے اس میں انکم کتنی ہوگی اور اس میں جو کیس بنتا ہے کہ چون سٹھ لاکھ روپے لگا کے زمین کی قیمت تو میں نے بتا دیا آپ کو یہاں پہ جو ایوریج یہ کلکولیٹ کر رہے تھے تقریباً سالانہ یہ ڈیٹھ سو کنال سے ایک کروڑ روپے تقریباً یہ کما سکتے ہیں جو یہاں پہ جو ان کا باغ ہے سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈیفنیٹلی ہمارے ہاں زمینیں تھوڑی ہیں پانی تھوڑا ہے آبادی زیادہ ہے لہذا اتنا ہی چیلنج بڑا ہو جاتا ہے کہ ہم یہاں زیادہ کام کریں اور اس طرح کی بلوچستان میں ہوں یا کے پی میں ہوں یا پورٹھوار کے ایریے میں ہوں ایک ایک انچ زمین آباد کریں یہ ایک سب سے اچھی ایکزامپل ہے کہ پانچ ہزار فٹ اونچی پہاڑی اس پہ اتنے بڑے باغات اس پہ اتنے اچھی زراعت کہ وہ ڈیٹھ سو کنال سے آپ ایک کروڑ پر کمائیں تو یہ اس طرح کی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹارچ بھی رہے ہیں ایسے لوگ جو میجر صاحب جیسے جو یہ کام کر رہے ہیں گورنمنٹ ان کو ہنٹ کر رہی ہے اور ہم نے اس طرح کے پانچ ہزار پراجیکٹ کے پی میں ہم کر رہے ہیں یہاں پہ لاکھوں ایکر زمین نئی آبات ہونے جا رہی ہے ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ کے پی کو وہ سفیشنٹ سیلف سفیشنٹ اس کو کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا ٹارچ بھی